اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے تو جی میں ہوں آپ کا دوست فروک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فروک اسل سیٹ اپ چینل تو جی ما شاء اللہ سے آپ کو وائٹ چکسن جو ہے نظر آ رہے ہوں گے تقریباً آج سے دو منت پہلے آپ نے دیکھا ہوں گے اوپر جو سیٹ اپ ہے اسی سیٹ اپ پر آپ نے چھوٹے والے پنجرے میں دیکھے ہوں گے تو آج ما شاء اللہ سے جی یہ پھر اوپر آ گئے تو وہاں سے میں نے انہیں نیچے شفٹ کر دیا تھا کیونکہ یہ کھڑے وغیرہ بھی نہیں بنے ہوئے تھے اور ایک تو چھوٹے پنجرے میں تھے وہاں پر ان کو پروپ پر جو ہے محول نہیں میر رہا تھا کیونکہ ان کو مٹی کی ضرورت تھی مٹی میں کھیلتے کھوٹے رہنے کی تو اس لیے میں نے ان کو شفٹ کر دیا تھا جی نیچے تو وہاں پر یہ بہت خوش رہتے تھے نیچے مٹی وغیرہ میں ریت وغیرہ میں کھیلتے رہتے تھے آج ابھی ما شاء اللہ سے میں نے ان کو شفٹ کر دیا جی اوپر والے سیٹ اپ کو دھو میں جو یہاں پر ایک جاوہ مرگا اور اس کے ساتھ مرگی تھی انہیں شفٹ کر دیا جی نیچے تو کیونکہ مرگی بھی کھڑک ہو چکی ہے وہ بھی کھڑک وغیرہ توڑ لے گی نیچے گھومے گی پھرے گی تو یہاں پر تو بند ہی رہتے ہیں تقریب ان تھوڑا بات کھولتے ہیں تانگیں وغیرہ سیدھی کر لیتے ہیں نہیں تو اکثر بند ہی رہتے ہیں تو مشلے سے ان کو جی آج سیٹ اپ پر اوپر ہی لے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا ہے اس لئے ان کو فوری طور پر اوپر شفٹ کرنا پڑا تو باقی آپ ان کے گروت ہوگیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے جی یہ بھی ہو گئے ہیں تین سیڈے تین مانکے تو کھول کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے آپ ان کے گروت دیکھیں یہ کالو بھی ابھی تک ان کے ساتھ ہی ہے تو دیکھیں جی شانکرے سارے ہی وائٹ نوک نلی میں تو مسئلہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا کہ یہ جو آپ کو چک سے نظر آ رہا ہوگا ڈھیلا ڈھیلا آج اس پر جی بلی نے اٹیک کر دیا ہے اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ زخمی ہو گیا ہے اسی لئے یہ جو ہے اپنا صحیح طریقے سے چل پھر بھی نہیں پا رہا تو ابھی دیکھیں اس کو تو ایک کونے میں ہی انہوں نے دبایا ہوا ہے تو صحیح اس سے چلا پھرا بھی نہیں جا رہا تھا تو نیچے کچھ گرمی تھی تو اسی لئے بھی کچھ انہیں اوپر شفٹ کرنا بڑھا ہے تو جی اس پر بلی نے جو ہے حملہ کر دیا اور اسے بلی کا ایک دانت وغیرہ جو ہے لگ گیا اس کے پاؤں پر اسی لئے یہ بھی لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا نا تو فوری طور پر اسے میں نے ہلدی اور تیل وغیرہ تو لگا دیا ہے ابھی ماشاءاللہ سے کھڑا ہوا ہے پہلے تو کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا سہما ہوا تھا بیٹھا رہا تھا تو ابھی تو ماشاءاللہ سے کھڑا بھی ہوا ہے تو باقی ماشاءاللہ سے آپ دوسرے چکس وغیرہ کی گروت بھی دیکھ سکتے ہیں یہ والا نر دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسا بہترین نر تیار ہو رہا ہے دیکھیں جی جلدی ان کو یہ جو پانچ مہینے تک جب ان کے چلی جائے گی چار ساڑھے چار یا پانچ ماہ تک تو ان کی ماں بھی ان کو چھوڑ دے گی اور اس کو بھی جو ہے وائٹ مرگے کے ساتھ لگائیں گے کیونکہ وہ بھی ابھی اکیلا کر رہا ہوا ہے کیونکہ اس کی مادی جو دوسری لگائی تھی وہ بھی اس کیج میں بٹھا دیا میں نے وہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ ہے جی ان کے گروت تو آج میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں کے بھی شوق کروائیں کافی دن ہو گئے ہیں جب سے ان کو نیچے شفٹ کیا تھا تب سے ان کی ویڈیو وغیرہ بھی نہیں بنائی تھی کوئی اپ ڈیٹ وغیرہ بھی نہیں دی تھی تو ماشاءاللہ سے جب ان کو پر شفٹ کیا دیکھیں جی یہ ریت وغیرہ ڈالی ہوئی ہے سارے کھڑوں میں ہی تھا قریبا تو اسے پانی وغیرہ مار دیا میں نے ٹھنڈی ہو چکی ہے ابھی تو یہ ہوتا ہے جی گرمیوں کا توڑ آپ نے ایسے ہی کھڑوں میں ریت ڈال کر آپ پانی مار دیا کریں آپ کے پرندے کبھی بھی موں کھول کر سانس نہیں لیں گے تو پرندے اگر موں کھول کر سانس لیں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی اس مسئلے پر بھی ویڈیو بنائیں گے تو فوری طور تو یہی ہے جاتو نہیں چاہیے کہ آپ ریت وغیرہ کھڑوں میں دانے اور پانی وغیرہ وقتن فوقتن مارتے رہے تو باکہ دیکھیں جی آج پہلا دن ہے ان کا اس کھڑے میں تو ڈر رہے ہیں کیونکہ جب یہ نیچے شفٹ کیے تھے تھے یہاں پر کوئی کھڑے وغیرہ نہیں تھے پنجرے سے ہی نیچے شفٹ کر دیئے تھے تو آگے اوپر آئے ہیں تو ماشا اللہ سے کھڑے وغیرہ محول بھی چینج ہو چکا ہے تو باقی یہ چھوٹے والے چکس ماشا اللہ سے ان کے گروہ دیکھیں تو یہ لاکھے والا پیر یہ مرگی بیٹھی ہوئی ہے یہ بڑے والے چار پٹھے اور یہ رہا جوائیت مرگا ماشا اللہ سے ابھی اکیلا کھڑا ہوا ہے ریت وغیرہ پر پانی لگا ہوا ہے اپنا محول میں مستی کے مود میں کھڑا ہوا ہے تو ماشا اللہ سے یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز اب تک بہ آسانی پہنچتی رہے تو کومیٹ بغیرہ بھی ضرور کیا کریں کسی انفارمیشن کے بارے میں کسی بھائی کو کوئی بھی انفارمیشن والی ویڈیوز یعنی کہ کسی ٹوپیک پر اگر چاہیے ہو ویڈیو کسی مسئلے پر تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ آگے دیتے رہیں گے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ چھوٹے والے چکس دیکھیں جی تو مجھے دیجے جزت یہ تھی جی آج کی ویڈیو اللہ حافظ دوستو میرے ویڈیو ہو رہی